اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیکاً یا رسول اللہ قل تھیلتی انتا وسیلتی ادرمی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم درودِ سغاسہ آپ نے سنا میں نے پڑھا اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس درودِ سغاسہ کے صدقے ہمارے بس جو سلوڈیوں میں موجود ہیں شیخ محمد وحیل صاحب یہ جنرل سیکٹی ہیں جو میڈیا ورکرز آرگرنیزیشن ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے ان کو صحت و سلامتی اور ان کے جو ایمز ان کو کامجابی دے یہ بہت کام کر رہے ہیں میڈیا ورکرز کے لیے ایسے جیسے باپ اولاد کے لیے منت کرتا ہے کونشا ہوتا ہے یہ اسی طرح میڈیا ورکرز ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو میڈیا ورکرز کے لیے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ میڈیا میں بہت سارے شعبے ہوتے ہیں اس میں جنرلیسٹ ہوتے ہیں جو صحافی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تجزیہ کار ہوتے ہیں کیمرامین ہوتے ہیں اور سٹوڑی اس کا اندر بہت زیادہ ایڈی ٹنگ کرنے والے ایک سمندر ہے یہ ایک صانت ہے میڈیا بھی ایک صانت ہے بہت بڑی اندستری ہے اس اندستری سے وابستہ تمام مزدوروں کے لیے یہ شخص سبح و شام کوشاہ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نے کامیاب کرے آج میرے پاس انہوں نے جو سبق نکالا میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھارا کور تھلیاں سائٹ پر جو ہے ایک میڈیا جو ہے اس کے لیے فیڈل ہاؤسنگ ایمپلائیس سکنگ بنائی گی تھی اس میں ڈھائی پرسنٹ جو ہے صحافیوں کا کوٹا تھا اور ڈھائی پرسنٹ تھا میڈیا ورکرز کا اس کے کمیٹی بھی بیٹھی اس میں بہت سارے معاملات ہوئے اس میں بہت سارے اترازات اٹھائے گئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا اس میں بہت ساری امید لگی تھی میڈیا ورکرز کو اور صحافیوں کو امید لگی تھی کہ ہمیں کچھ ملے گئے کوئی رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی کوئی پراؤٹ مل جائے گا یا کوئی تھوڑا سا اس میگائی کے دور میں کوئی سہولت مل جائے گی تو وہ ایک معاملہ ٹھپ ہو گیا وہ ایک معاملہ جو ہے وہ فائلوں کی نظر ہو گیا ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا اب وہ کس نیج پہ ہیں اسلام علیکم شیخ صاحب شیخ صاحب کیسے ہیں شیخ صاحب میں بار بار آپ کو جو ہےنا آپ زہمت دے رہا ہوں کیونکہ آج آپ میرے کابو آئے ہیں تو پھر وہ ورکرز کے حوالے سے پھر ہمارے اندر بھی چاہتے ہیں کہ ساری باتیں نکل آنی سے یہ آپ سے اچھا شیخ صاحب یہ جو میں نے لگی چھوڑی تحید باندھی یہ تحید باندھی ہے بھارا کاؤ اور تھلیاں والی اس پہ مطلب جو ہے ورکرز کے لیے کیا ہو رہا آیا کیا کوئی نکلے گا وہ اس معاملے کا حل شیخ صاحب بہت شکریہ یہ بہت ہی ایک اہر معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ میری بھی مطلب دلائی اور ورکرز کے لیے بھی آپ نے کہ اس کے اوپر بات کی جائے شکریہ لگائی صاحب آج سے دوہزار اٹھارہ میں میں تقریبا لاسٹ میں ایلیکٹ ہوا ایزے جنرل سیکٹی میڈیا ورکہ ارنیزیشن تو ہم نے ایک اپلیکیشن اس وقت ہی موگ کر دی تھی اس کمیٹی کو جو خو سنگ کے حوالے سے بنی تھی جس میں ورکرز کی سکروٹنی کی جانی تھی اور ہم نے وہاں پہ نشاندہی بھی کی کہ کچھ ایسے اناسے کیونکہ ہمیں پہلے بھی پتا چل رہا تھا کہ اس کمیٹی کے اندر ورکرز کے ہاتھ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی سکروٹنگ کے عمل کو متاثر کیا جارہا تھا اور تقریبا پانچ سات سال سے صرف سکروٹنگ کے نام کے اوپر میٹنگ کی جاری تھی جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو ہم نے جب اس وقت وہاں پہ اپلیکیشن موف کی اور ہم اس وقت ملے بھی سیکرٹری انفرمیشن کو اس وقت تشف کا جلیل صاحب اور ان کو ہم نے اگاہ کیا کہ آپ کے جو آپ نے میڈیا ورکرز کی کمیٹی میں جن لوگوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ میڈیا ورکرز کی نمائندگی نہیں کرتے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں پھر بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ انفرمیشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے یعنی بہت مقصود سا طبقہ ہے کہ انہوں نے ایک کچھ ایسا طبقہ ٹاؤٹس ٹائپ پیدا کیا ہوا ہے منسٹری کے اندر جن کو وہ نہ صرف مراد دیتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے اپنے معاملات بھی وہ لے کے چلتے ہیں ہم نے بارہا ان کی نشاندہی کی ہمارے میڈیا ورکرز کو دو ہزار یارہ میں ان لوگوں نے تقریباً تیرہ کروڑ روپے کے قریب جو ہے نا ان کے جیموں کو اٹاکہ مارا اور جس کا کیس جو ہے میں خود لے کے گیا جس کی انکویری ہوئی پھر ایف آئی اے تک میں لے کے گیا اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا ہی لطیفہ سنا ہوا کہ دو ہزار اٹھارہ میں اور دو ہزار انیس میں جس کیس کو میں لے کے چلا ورکرز کے میڈیا ورکرز کے میڈیا سٹی کے نام سے وہ ایک فراد تھا اور دو ہزار چوبیس میں اسی کے حوالے سے میرے اوپر کیس کاٹ دیا گیا کہ میں نے ایزے جنرل سیکرٹری کوئی ایسا معاملہ ورکرز کے ساتھ کیا ہے حالانکہ یہ دو ہزار یارہ کا کیس تھا یہ دو ہزار یارہ میں کوئی ایسا معاملہ ہوا جب آپ اس تنظیم سے وابستہ بھی نہیں تھے وابستہ بھی نہیں تھا میں اس طریقے سے ایک ایزے ممبر ضرور تھا لیکن میرا اور کوئی کردار نہیں تھا اس وقت اور یہ لطیفہ میں کہوں گا کہ ان ٹاؤکس کی مدد سے اور ایسا ایک کریئٹ کیا گیا اور کہ میں خود بلکل چوک رہ گیا کہ یہ کیا ہوا برحال یہ ایک الہدہ چیز ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے یہاں پہ اس وقت میں بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہے کمیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میڈیا ورکرز ہے صافیوں کی کمیٹی ہے وہ الہدہ الہدہ لیکن آپ دیکھیں کہ میڈیا ورکرز کے جو نمہندگی ہے میڈیا ورکرز کی نمہندگی میڈیا ورکرز کو نہیں دی گئی اور جب نوٹیفکیشن آیا اس کو دیکھ کے میں خود آران رہ گیا کہ اس کمیٹی کی اندر میڈیا ورکرز کی کمیٹی کی اندر نہ صرف جنلیس تھے بلکہ اخبار کے مالکان تھے ماشاءاللہ اور ورکرز کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اور جو ورکرز کے جس نے پلاتوں کا فیصلہ کرنا تھا وہ انہوں نے اخبارات کے مالکان سے کروایا واجب اور انفرمیشن کے لوگوں کے یعنی کہ میں سیکرٹی انفرمیشن سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون لوگ ہیں یعنی کہ پیٹ درد ہو تو ہمارے ڈاکٹر پاس لی جائے وہ کام ہو گیا ہمارے ساتھ عجیب سا معاملہ ہوا ہے ورکرز کے ساتھ میں نے جب اس وقت ہم نے جب ہم نے اس وقت شفقہ جلید صاحب نے کہا پھر ہمیں انہوں نے شامل کیا ہمارا نوٹیفکیشن ہوا ملک طاہر صاحب اس لئے پریزیڈنٹ تھے اس وقت اس تنظیم کے تو اس کا یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن نوٹیفکیشن ہوا ایک ہفتے کے اندر وہ نوٹیفکیشن روک لیا گیا کمیٹی کا شاید پھر اس کے اوپر ہمیں دوبارہ جدوجہد کرنی پڑی اور اس وقت جو اس ہوسنگ کمیٹی کی چیئر پرسند تھی سمینہ وقار صاحبہ بہت اچھی خاتون انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا اس وقت کارپریٹ کیا اور انہوں نے اس مسئلے کو لے کے آگے چلی جو سات آٹھ سال سے بلکل ڈنک ہوا تھا اور جس وقت انہوں نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم نے گفتوش نیت شروع کی تو آپ اندازہ کریں کہ صرف ایک سال کے اندر ہم اس کو یعنی کہ ایک سال کے آر دو یا تین ماہ کہہ لیا ایک سال کے بعد تو وہ لسٹ چلی گئی دو یا تین ماہ کے اندر اندر ہم نے اس سارے مسئلے کو فیس ون کو ہم نے کلیر کر گئی اس کی لسٹیں ہم نے جمع کروا دی اور ان کو بتایا کہ یہ میرٹ ہے آپ اس میرٹ کے سامنے مدن نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر پہنس لگ کرنے اور وہ جو معاملہ آٹھ سال سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا وہ دو ماہ کا توٹل کام تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ان کو کہا تھا یہ اٹھالیس گئی کا کام ہے بہرحال پھر بھی چلیں ایک پاکستان میں اداروں کا ایک معاملہ ہوتا ہے جس طریقے سے چلتے ہیں ابھی کی سٹریج پہ ابھی یہ ہوا کہ ایک ہمیں بھی پتا چلا ہے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ ایک لسٹ فائنل کرنی گئی ہے اور منسٹری نے ان کو بیج دیا میڈیا ورکرز کی لیکن میں صرف ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے سیکٹری انفرمیشن سے اور ان کے جتنے بھی اس کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں ان سے کہ کیا میڈیا ورکرز کا فیصلہ اخبار کے ملکان کریں گے کیا میڈیا ورکرز کا فیصلہ جنلسٹ کریں گے اور افسوس اس سے بھی بڑھ کیا اگلی بات یہ ہے کہ اس لسٹ کی اندر میڈیا ورکرز کی لسٹ کی اندر ایک اخبار کے ملک کو بھی لات کر دیا گیا اور ایک جنلسٹ کو بھی کر دیا گیا اور ایک تنظیم ایک میں ابو نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پہ بڑی زیادتی ہو جائے گی میں کیونکہ شخصیت کے اوپر بات میں کہتا مناسب بھی نہیں سمجھتا اور نائی مجھے یہ اچھا لگتا ہے اخلاق کے آت بھی ہیں تو یہ تو سوالیہ نشان بنے گا منسٹری آف انفرمیشن کے اوپر اور روسنگ کے اوپر کیونکہ ان کا حق نہیں بنتا جن کو دے دیا گیا وہ ورکر تو نہیں ایک اخبار کا مالک ورکر تو نہیں ہو سکتا اس کے اوپر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ یہ سچویشن ہے تو وہاں پہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو قانونی طور پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم منسٹری آف انفرمیشن سے بھی ریکویسٹ کریں گے آنے والی منسٹر صاحب جو بھی آئے گا منسٹر آئے گا جگہ کتنی ہے مطلب پلارٹس کتنی ہے پلارٹس اس میں جو تھے براکہو فیس وان میت اگریبن اس وقت یہ بھی ہمیں میند کرنی پڑی جس وقت ہم پہلی میٹنگ میں یہ ساتھ آٹھ سال کے بعد میڈم چیئر پرسن تھی اس سے ہم نے یہی سوال کیا تو آپ اندازہ کریں نہ ٹی آر اس تھے نہ سوٹیس تھی نہ یہ پتہ تھا کہ پلارٹس کتے ہیں فضا میں کھڑیا چاہی سب کچھ فضا میں تھا پھر ہم جب اس کمیٹی میں بیٹھے تو پھر اس کو ہم نے سارا کاؤنٹ کیا تو تقریباً پان میں سکسٹی ٹو پلارٹس تھے اور براکہو اور سکیپ ٹو میں بھی سکسٹی ٹو تھے کوٹے کے حساب سے باقی جو اس کے علاوہ جو دیگر بھی جگہ پہ تھے اسی طریقے سے دائی پرسنٹ کے حساب سے تو میری اس وقت بھی یہ ریکوینس تھی کہ ہمارا ورکر کب تک انتظار کرے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا مجھے کہ ہمارے بہت سینئر میڈیا ورکر زوا کرتے تھے خلیل صاحب وہ آٹ سیکشن سے تعلق رکھتے تھے اصلاحظنا ہم اساس سے بہت عرصہ منسلک رہے وہ تو ان کی یعنی کہ کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو پلات نہیں ملے ان کو ان کا حق نہیں ملا تو میری ابھی بھی ریکویس یہ ہوگی کہ کیا یہ تمام میڈیا ورکر جنہوں نے یہ پلات کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کیا آپ لوگ ان کے مرنے کا انتظار کریں کہ کیا آیا جب جس وقت یہ اس دنیا سے پھر آپ اس کو ان کو مد دیں گے جو پاکستان میں ریت بیس سے بنی ہوئے جیسے ابھی مو شرب صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہم نے ان کی پاس ہی برگرہ رکھی بس اللہ پاک جیسے ہمارے ہمیں چاہیے کہ محمد ریت بھی ہے اور اب آبے اختیار سے بھی ہے اور آنے والے وزیراعظم سے بھی ہوگی اور وزیراعظم سے بھی ہوگی ان معاملات کو تھوڑا سرسنجیبی سے دیکھا جائے تو یہ یہ گریم برکر ہیں ان کی یہ آس ہوتی ہے یہ امید ہوتی ہے ایک کہ ہمارے بچے جو ہیں دیکھیں ہمارے منیمم بچے کیا چل رہے ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے یہ ایک آس امید ہے کہ حکومت پاکستان ان کے سروں پر چھت ہوئیہ کرے گی تو میری ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی تو وہ ان کے اوپر جو ہے نا بہت بہت بڑا مسئلہ ہے اور میڈیا ورکرز کو ان کے حقوق ملنے شاہی ہیں اور یقین کریں کہ جب ایک ورکر مطمئن ہوتا ہے تو وہ ادارہ ترقی کرتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے پیسے کا چین چلتا ہے کیونکہ یہ دولت وہ شفلنگ سے چلتی ہے منجمد سے ترقی نہیں ہوتی ہے چلتی ہوئی چیز میں ترقی ہوتی ہے اور یہ جو رہشی پلوٹ ہے یہ جو سکیم ہے اس کا معاملہ کافی لٹکاوا ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ اگر حق جو ہے وہ ایک مزدور کا ہے تو مالے کو نہیں ملنا چاہیے ہی لگا آج سب معذرت میں آپ کو یہاں بھی نا ایک اور چیز بتاؤ کہ دیکھیں یہاں پہ بھی مزیریالہ پنجاب موسن نکوی جو یہ ہماری سٹریٹ سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور ان کو اس وقت منجاب کا موسن بھی کہا جا رہا ہے آپ یہاں پہ بھی انہوں نے دیکھیں گے انڈورنمنٹ فنڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے ہماری جو تھی اس میں ہمیں ابھی تک اس میں کچھ میڈیا ورکرس کے حوالے سے انہوں نے بڑی زیادتی کی میں زیادتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں حالانکہ موسن نکوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے اور قابل وزیرہ سنجھے جا رہے تھے اور یقین کریں کہ یہاں پہ بھی انہوں نے آسنگ سکیم میں ایک صاحبیوں کے لیے انناؤس کی اور یہاں پہ بھی انہوں نے میڈیا ورکرس کو نظر انداز کرتی جس کی یعنی کہ دکھ ہے جس کا مجھے بہت دکھ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے ایک ایسا انسان جس میں ساری زندگی اس فیلڈ میں گزاری ہو جس کو یہ پتہ بھی ہو جس کو یہ پتہ ہے کہ یہاں میڈیا ورکرس کا ایک ادارے کیا کردار ہے اور اس نے اس کے باوجود اس کو نظر انداز کیا پنجاب گورنمنٹ نے آمر میر صاحب جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اتنے بڑے جنلس بھی ہے وہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے میڈیا ورکرس کو نظر انداز کیا جس پہ افسوس ہی کیا سمجھ نہیں آرہی نکری صاحب بابا جی میں بابا جی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیب بادشاہ ہیں اور ہمارے وزیراعہ بھی ہیں اور میں نے آپ کی جو تھوڑی سی ہیسٹری نکری خاندان کی پڑی ہے سمجھ پوش اور سرخ پوش میں ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ آپ جو ہے تھوڑی سی یہ کوشش کریں اور معاملات حال ہو سکتے ہیں آپ کے تو کلم کی جنبش ہے اسے ادھر سے ادھر معاملات ہو جاتے ہیں اور میرے خیال ہے آپ اپنے اباو اجداد کی جو روایت ہے جو رہی تھے اس کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ امید کرتا ہوں اگر آپ تک یہ میری آواز پہنچتی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ کم از کم یہ جو مظلوم میڈیا ورکز ہے حقیقت مظلومین کی تنخواہیں بھی جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو جو گورنمنٹ نے تیہ کی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے آداف دیو دیو یہ 32500 ہونی چاہیے وہ 32500 والا چکر رہ جاتا ہے پیچھے اتنی مہگائی کے دور میں جو تنخواہیں ہیں اور جو معاملاتیں میڈیا ورکز بہت کمبیر ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی کوشش سے یہ چھوٹا سا مسئلہ یا آپ نے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے چھوٹا سا مسئلہ یہ حال ہو جائے گا